ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی میں جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے وہیں گرمہ گرم کھانوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اگر بات کی جائے سوپ اور مچھلی کی تو اس وقت سوپ اور مچھلی کی دکانوں پر شہر قائد کے باسیوں کا رش دکھائی دے رہا ہے لوگ سخت سردی میں گرمہ گرم سوپ اور تلی ہوئی گرمہ گرم مچھلی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تب سے کاروبار بھی دکنا ہو گیا ہے اور اسی حوالے سے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مچھلی کھانے سوپ پینے ان دکانوں کا رخ کر رہی ہے جیسے کہ آپ میٹرو ون نیوز کی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں سوپ کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے اور تلی ہوئی مچھلی اگر سردی میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حفیظ انساری جی حفیظ انساری اپ ڈیٹ کیجئے گا کہاں موجود ہیں کون سے پکوان جو ہیں وہ زیادہ کھائے جا رہے ہیں سخت سردی میں جیہاں بالکل موسم بطل ہے اور سردی کا موسم جو ہے آن پہنچا ہے جہاں پر شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور لوگوں کا کھانے پینے کا مزاج بھی جو ہے بدل گیا ہے جہاں ہم فوڈ سٹیٹ پر دیکھ رہے ہیں لوگ فش کھا رہے ہیں وہاں پر سوپ کی شاپ پر بھی رش موجود ہے فیملیز کے ساتھ لوگ سوپ کی شاپ پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور سوپ کی بھی مختلف ورائیٹیز موجود ہیں یہاں پر اگرگر صرف لوگ کون سوپی نہیں بلکہ اب تو مرگی کی رانوں بازو اس کو بھی سوپ کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں سوپ کی مختلف ورائیٹیز یہاں پر موجود ہیں لوگ جو ہیں یہاں پر ان تھنڈی ہواوں کو جو سوپ پی کر انجوائے کر رہا ہیں شہر میں چل رہی ہیں جہاں تھنڈی ہواں ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں اس تھنڈی ہواں کو انجوائے کرنے کے لیے فوڈ سٹریٹ کا روک کر رہا ہیں آج بیسے بھی اتوار ہے سنڈے کا دن چھٹی کا دن چھٹی کا دن اکثر لوگ جو ہیں جہاں مختلف تفری مقامات پر جاتے ہیں وہاں فوڈ سٹریٹ کا بھی روک کرتے ہیں یہاں پر لوگ فوڈ سٹریٹ پر جس طرح مختلف سردی کی مناسبت سے جو انواح اخسام کی اشیاء کھا رہے ہیں وہاں سوپ کی شاپس پر بھی ہیں رشت تو اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہاں پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے سوپ سادہ ہو یا انڈا لیکن کھانے میں دیتا ہے بڑا مزہ تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ تھنڈی ہواں ہیں اس موسم کے اندر جو ہے سوپ کا کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے تو بارہ مہینے میں یہ تھنڈی ہواں ہیں تو مجبور کہتی ہیں کہ ہوتل پر آتے ہیں وہ سوپ پیتا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حفیظ انساری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے